اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ عراج سولہ تھوبر اور پیر کا دین ہے آج راجچاند کی پہلے تاریخ ہے گیاروی شریف کا مہینہ جو ہے آج سے شروع ہو چکا ہے تو میں آ گئی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلند دروازے کے پاس میں اور یہاں سے میں آپ لوگوں کا زیارت کرواؤں گی فازیہ گریب ناز کی درواز شریف کا آج کا جو بھی منظر رہے گا میں آپ لوگوں پورا دکھانے کی کوشش کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر کے کیا منظر ہیں اور آپ لوگوں سے گزارے سے کہ پلیس میرے بلوگ کو جو ہے آپ لوگ لائک کر لیجئے گا اور پورا لاش تک دیکھئے گا تاکہ جو ماحول آج کا رہے گا وہ آپ لوگ زیارت کر پائیے تو یہاں سے میں چلتی ہوں اندر کی طرف میں اور آپ لوگوں کو زیارت کرواتی ہوں آپ لوگ جو ہیں بلوگ کو لاش تک دیکھئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں دو نمبر دروازے کے پاس نہیں ہوں یہاں کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دو نمبر گیٹ ہیں یہاں سے میں چل رہے ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ایک نمبر گیٹ کے پاس کی زیارت کرواتی ہے اس کے بعد میدر کا محول میں پورا آپ لوگ کو دکھاؤ گی چلیے آپ لوگ سب سے پہلے ایک نمبر گیٹ کے پاس میں اور وہاں آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس دروازے سے میں اندر کی طرف میں چل رہی ہوں اور ابھی جو وقت ہو رہا ہے یہ مغرب کے نماز کے بعد کا وقت ہے یعنی چھے بچ کے بھی تیس منٹ ہو چکے ہیں ساڑھے چھے ہو رہا ہے اور اس وقت کا یہ منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ مین دروازہ ہے اگر ابنوز کی درواز شریف کے اندر جانے کا یہ مین دروازہ ہے تو ایک نمبر گیٹ ہے جہاں کہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے زیارت کروا رہی ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس وقت کا منظر یہ ہے اور یہاں پہ سلام کر لیجئے اگر آپ لوگ اور ادھر کا بھی ماحول آپ لوگ دیکھیں کیسا ہے اور دیکھیں یہاں سے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا اور ابھی میں ادھر سے چلتی ہوں دو نمبر گیٹ کی طرف میں اور ادھر کی بھی زیارت کروا ہوں گے آپ لوگ کو اور یہ دیکھیں یہاں کا منظر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چادہ شریف جو ہے یہاں سے جاری ہے اور ابھی میں ادھر سے چلوں گی دو نمبر گیٹ کے پاس میں اور پوری زیارت آپ لوگ کو کروا ہوں گی پھر تین نمبر گیٹ کا ماحول جو بھی رہے گا اور اندر جو ہے جھالگے کے پر لنگر خانے کا جو ماحول رہے گا میں وہ بھی آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگ جو ہے بلوگ کو میرے بالکل لاش تک دیکھ سکے گا کہیں بھی آپ لوگ جو ہے ان مٹ دیجئے گا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماحول ہے اور ماشاءاللہ جارین کی جو بھی نار ہے آج وہ کافی ہے اور آج جو ہے گیاروی کے مہینے مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے آج چاند کی پہلی تاریخ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ اور یہاں سے ہمیں چلتے ہیں آپ لوگ کو دو نمر گیٹ کے قریبی زیارت کرواؤں گی آپ لوگ پورا محول بلکل اتمنان سے زیارت کرتے ہوئے چلیئے میرے ساتھ میں اور دو نمر گیٹ کے پاس میں جو قوالی ہو رہی آپ لوگ کا آواز آ رہی ہوگی قوالی کی تو میں آپ لوگ کو قریب سے بھی قوالی سناوں گی پہلے آپ لوگ کو پورے محول کا جو ہے نظارہ کرواتی ہوں میں اور یہ دیکھئے دو نمر گیٹ بلکل اور جو یہ دو نمر گیٹ ہے نا اس کی بلکل سامنے جو ہے قدم بوسی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی میں آپ لوگوں سامنے سے زیارت کرواتی ہیں اور آج جو درگاہ شریف کے اندر ہے نا بہت رونا ہے ماشااللہ ہر طرف جو ہے نا کافی چیل پہل ہے درگاہ شریف کے اندر میں اور رات کا منظر بھی ایسے بھی خیلی صورت ہوتا ہے اور ابھی مغید کے بعد کا ماحول ہے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور میں آپ لوگ کبھی قریب سے بھی زیارت کرواؤں گی آپ لوگ پورا ماحول ہوگی زیارت کرتے ہوئے چلیئے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ بلکل دو نمبر گیٹ کے قریب آگئی ہوں اور یہاں پہ بھیر باہر جو ہے کافی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ کوالی بھی ہو رہی ہے اور سامنے سے جو ہے گمبت شریف بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں سے آپ لوگ پورا ماحول جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں تین نمبر گیٹ کے پاس میں آگئی ہوں اور تین نمبر گیٹ کے پاس کی زیارت کیجئے آپ لوگ اور پلیس بلوگ کو جو ہے آپ لوگ ان مرد کیجئے گا میں بھی لنگر خانے کی طرف چلوں گی ادھر کبھی ماحول میں آپ لوگ کو پورا دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور یہ دیکھیں لنگر خانے کی طرف میں آگئی ہوں اور یہاں کا منظر جو ہے نا آج بہت ہی خوبصورت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے میں بھی آپ لوگ کو سامنے سے دکھاؤں گے یہ دیکھئے لائن جو ہے نا کہاں تک گئی ہے یہ لنگر جو ہے نا لینے والی لائن تھی اور یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے اور اس کی لائن جو ہے دیکھئے ادھر میں لگی ہوئی ہے یہ کھانے والوں کی لائن ہے اور یہ جو لائن لگی ہوئے نا یہ لنگر لینے والوں کی لائن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہاں سے لائن لگی ہے اور کہاں تک یہ لائن لگی ہے میں وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ لوگ لائن جو ہے کتنی لمبی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو لنگر کھانے کے لیے جتنے بھی جائرین آتے ہیں سب یہاں پہ لنگر کھانے کے لیے لائن لگتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ لائن جو ہے ادھر سے گئی ہے اور پاس میں چل کر میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور یہاں پہ جو ہے نا اتنی بھیر بھاڑے نا لنگر لینے کیلئے چاروں طرف سے لوگ جھوکے ہوئے ہیں کہ صاف دکھ بھی نیڑا ہے اور اس طرف کا محول دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جو ہے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے ادھر لائن ہے اور یہاں پہ جو لنگر بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے یہاں سے سازانی مسجد کا اور یہاں پہ وجو خانہ بھی ہے تو یہاں سے میں لے چلوں گی آپ لوگ کو سازانی مسجد کے اندر کا تھوڑا سا نظارہ کراؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے کیسا لگ رہا ہے اندر کا محول اور سازانی مسجد کے اندر سے میں آپ لوگ کو تین نمبر گیٹ کا اور جنتی دروازی کی بھی زیارت کرواؤں گی آپ لوگ جو ہے بلوگ کو میرے کہیں بھی اینڈ مت کیجئے آپ لوگ میرے بلوگ کو جو ہے پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ جو ہے پورا محول اچھے سے زیارت کر پائیں اور دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت گمبہ شریف لگ رہا ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے نا ایسا دل کر رہا ہے دیکھتے رہے ہیں یہاں سے میں یہاں چل رہی ہوں اور یہاں میں قریب سے دیکھئے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تین نمبر گیک کا جو منظر ہے نا بلکل پورا دیکھتا ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی لائٹ کی کمی ہے نا اس وجہ سے زیادہ جو ہے آپ پہ صاف نہیں آ رہا ہے لیکن دیکھیں گمبہ شریف جو ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا پیارا یہاں سے لگ رہا ہے اور سامنے جو ہے جنتی دروازہ ہے اور ابھی میں چلوں گے نا تو آپ لوگ کو زیادہ کرواتے ہوئے چلوں گے جنتی دروازہ چار نمبر گیک کا منظر پورا میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی آپ لوگ جو ہے بلوگ کو میرے نا بلکل لاش تک دیکھئے تاکہ پوری زیادہ آپ لوگ کر پائیے اور یہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑی سی کوالی آپ لوگ تھوڑی سی کوالی سنتے ہوئے چلیے پھر میں آپ لوگ کو لے کر چلوں گے جنتی دروازہ کے پاس میں اور چار نمبر گیک کا منظر بھی دکھاؤں گے میں آپ لوگوں کو اور یہاں پہ جو کوالی ہو رہے کی نا تو تھوڑی سی آواز کم کی اس لیے جو ہے کلیر نہیں آئی ہوگی آپ لوگ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں ادھر سے چل رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تین نمبر گیک کے پاس کا یہ منظر ہے اور ابھی جو ہے سات بچ چکے ہیں رات کے سات بچ چکے ہیں اور سات بچے کا یہ منظر ہے اور ادھر سے میں آپ لوگ کو چلتی ہوں باہر کی طرف میں جنتی دروازہ کی زیارت کرواتے ہوئے پھر باہر تک کا محول پورا دکھاؤں گے میں آپ لوگ کو آپ لوگ جو ہیں اند مت کیجئے گئے یہاں سے پورا نظارہ آپ لوگ کیجئے یہ جنتی دروازہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ زیارت کیجئے اور پھر آپ لوگ کو چار نمبر گیک کا منظر بھی میں دکھاتی ہوں یہاں سے دروازہ ہے نا سب باہر آنے کا ہے اور یہاں کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ادھر سے میں چلوں گی اور سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے بابا فریدودین کا چلا شریف ہے اور یہ دیکھئے باہر آگئی ہوں میں اور باہر کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وجو خانہ دیکھئے وجو خانے کی زیارت میں آپ لوگ کو کراتے ہوئے جلتی ہوں یہ باہر والا وجو خانہ ہے اور یہاں پہ کیا محول ہے باہر میں وہ بھی میں آپ لوگ کو پورا دکھاؤں گی آپ لوگ زہر بلوگ کو میرے اند مت کیجئے گا بلکل پورے اچھے طریقے سے زیارت کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ محول یہاں کا اور ابھی دیکھیں باہر کا اس طرح سے محول ہے ابھی اور یہ دیکھئے ادھر سے وجہ خانہ کیسا دیکھتا ہے اور یہاں سے میں چلتی ہوں آپ لوگوں کو آگے کا نظارہ کراتی ہوں اور یہ دیکھئے ادھر میں بلند دروازے کے طرف سے چلوں گی آپ لوگ بلکل پورا محول اچھے سے دیکھ پائیے اور آج چھوٹی دیکھ میں لنگر نہیں بن رہا اور کل کا بلوگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ صبح کا بلوگ کل سے ڈالا کروں کیونکہ رات کا بلوگ جب میں بناتی ہونا تو مجھے بھی کافی دیر ہو جاتا ہے اس کو اپلوڈ کرتے ہوئے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کا پھر صبح اپلوڈ کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی میں کل سے کی صبح کا بلوگ آپ لوگ کو ڈالوں اور ایسے بھی صبح کا بھی نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں باہر چلتی ہوں اور باہر کا بھی جو نظارہ رہے گا میں آپ لوگ کو پورا دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے ایک گزارے سے میری کی پلیز میرے بلوگ کو لائک کر دیجئے آپ لوگ لائک نہیں کیے تو اور پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کی جیتنا جہاں تک آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اور بلوگ کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ میں کوشش کرتی ہوں کہ بہتر سے بہتر آپ لوگ پلیز بناو آج کی زیارت تو ہوگی اب انشاءاللہ کل صبح کی زیارت کرواؤں گے موسیقی